اسلام علیکم اپنی ون امید کرتے ہیں سب خیریا سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار بیف اسٹریو کو بھی مینے کے سٹائل میں آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم نے اچھے عدد انین کے بارے کٹ کر لیا ہے چار عدد ٹیماٹر اسے بھی بارے کٹ کیا ہے دس سے بار عدد یہاں پہ ہم نے گول میرچ لی ہے لال والی ثابت اور یہاں پہ ہم نے ثابت کاری میرچ لی ہے تین ہر ایمیرچوں کو لیکر ہم نے کٹ کر لیا ہے حیثن لیکے ہم نے اسے بھی کٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بیف کا گوش ہے تقریباً ہاپ کیجگی کری فلیم کو کر دیں گے اور پریشیر کو کر رکھیں گے پریشیر کو کر میں ہم ایٹ کریں گے اور تقریباً ون کپ کے قریب ہم اس میں آئل ایٹ کر دیں گے انین ایٹ کریں گے جو ہم نے انین باری چاپ کر لی تھی وہ ایٹ کریں گے اور اسے ہم دو سے دین منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ویسے تو اس طرح میں کچھے پیاس بھی ڈلتے ہیں جب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے ہم نے انین پر کوئی کرر نہیں دینا ہے بس ایسے ہم نے میڈیم فلیم پر دو سے دین منٹ کے لیے سوفٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پیاس ہمارے تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے بیف کا گوش گوش ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا پون لیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گوش کا کرر بھی ہمارا چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ایٹ کروں گی ٹیمارٹرز ٹیمارٹرز ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی مسائلے تقریباً ٹو ٹی بیلی سپون کے قریب میں نمک ایٹ کروں گی نمک آپ کو اپنی مرزے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں میں ایٹ کروں گی ہافٹی اسپون ہردی پاوڈر ہردی پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی گول مرچ لال والی کالی مرچ ایٹ کروں گی سابت سارے مسائلہ ہم اس میں یہوارے سابت ہی ایٹ کریں گے اور لہسن کٹا ہوا ایٹ کروں گی اور اسے میکس کر لوں گی اب اسے میں ایٹ کروں گی ہرے مرچ کٹی ہوئی اور یہاں بھی ہم سابت سوکا دھنیا تھا ہم نے اسے کوٹ لیا تھا ہافٹی اسپون وہ ایٹ کروں گی اسپون کا پتہ ایٹ کریں گے اب اس میں میں ایٹ کروں گی وارٹ تقریباً ڈیرن کپ کے قریب یہاں پہ میں پانی ایٹ کر دوں گی آنے ایٹ کرن کے بعد ہم اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بوائل دیکھی ہمارا آ رہا ہے تو ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے پریشر کوکر کو چلا دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم جیک کر لیں گے کہ گوش کر چکا ہے یا نہیں گوش تو ہمارا زبدست طریقے سے گل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گوش ہمارا اچھا طریقے سے گل ہوا ہے اب اسے ہم ہائی فریم پر جو ہمارے پاس پانی گئے گیا ہے اسے خوش کر لیں گے مصادر بھی اچھے سے بھوگ جائے گا جو فریم پر ہم اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی فسٹو ہمارا بہت ہی مزیدار چیک پر تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ لوگ اسے کوئی مہمان آئے تب بھی منا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل گھر سبسکرائٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ ملکہ اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی